دیکھیں آج پانچ سو سال بیچ چکے ہیں آپ نے سنا ہوگا مارٹن لوتھر کا نام ابھی کافی چرچہ میں ہے مارٹن لوتھر ان کے پانچ سو سال ہو گئے تھے پانچ سو سال پہلے آنے آج سے پندرہ سو سترہ کی بات ہے جرمنی میں مارٹن لوتھر جو تھے وہ ایک صدھارواد لے کر آئے جس کو بولتے ہیں ریفورمیشن تو وہاں پر ان کا بہت ورود ہوا چرچ کے دوارہ ان کو بہت سزا دی گئی بہت سے پرابلمز آئے بہت مشکل آئی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں کی سمسیاں کیا تھی چرچ کی سمسیاں اس سمیں یہ تھی کہ وہ لوگ گریبوں سے لوگوں سے پیسے لیتے تھے اور پیسے لے کر کہتے تھے کہ تمہارے پاپ ماف ہو جائیں گے پاپ خرما ہو جائیں گے وہ کہتے تھے جو مر گیا ہے تو کہتے تھے کہ وہ نرک گیا ہے یدی اس کے رشتے دار آکے پیسے دیں گے تو ہم نرک سے اس کو سرگ پہنچا دیں گے پھر وہ تمام چیزوں کو کہتے تھے یہ پویتر ہیں اور چرچ میں بنائی ہوئی کئی چیزیں ہیں اسے بیچتے تھے کہتے تھے یہ پویتر بستو ہیں آپ رکھئے گھر میں اس سے آپ کو اچھا رہے گا تو یہ حالات جب آئی تو مارٹن لوسر نے پرمیشور کے وچن کو جب پڑھا تو اسی تین باتیں سمجھ میں آئیں پہلی بات تو یہ تھی کہ ادھار کے اول وشواس سے ہی ہو سکتا ہے دوسرا اس نے یہ کہا کہ جو پرمیشور کا وچن ہے وہی سب باتوں کا آدھار ہے it is the foundation and authority تیسری بات اس نے یہ کہا کہ جو پریسٹھوڈ ہے یا 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 جا یا جک کا کام ہے یا پندتائی ہے کہیں ہندی بھاشا میں تو وہ سارے وشواسیوں کے لیے ہے کوئی ایک ویکتی کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایک ویکتی کوئی بڑا بن جائے گا اور وہ سب لوگوں پر شاسن کرے گا ادھار میک روپ سے تو یہ باتیں اس نے کہہ کے ایک ریفورمیشن لائے جس کے دورہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی پرکاش ہے بائیبلیں کھلے میں مل رہی ہیں ہم لوگ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آج کیا کچھ بدلاؤ آیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چاروں طرف آپ کے چاروں طرف کیا ریفورمیشن یا سدھار دھرم سدھار کا کوئی مارٹن لوتھر کا اثر آیا کیا حال آج بھی ویسے نہیں ہے لوگ پانی بیچ رہے ہیں تیل بیچ رہے ہیں اور رومال بیچ رہے ہیں لوگ آج کل کارڈ بیچ رہے ہیں پریئر کارڈ بیچ رہے ہیں ممبرشپ کارڈ بیچ رہے ہیں گولڈ ممبرشپ سلور ممبرشپ ڈائیمونڈ ممبرشپ پلیٹینم ممبرشپ جبکہ آپ پرارتھنا کروانے کے لیے پیسے لے رہے ہیں آپ کے بزنس پلان دے رہے ہیں آپ کو پرارتھنا کے لیے آپ کے بزنس بڑھانے کے لیے پیسے دو بڑے پرچارک کے ساتھ تمہیں ایک بار ملنے کا موقع ملے گا اس کے پیسے دو یہ اندھکار تو فیلا ہوا ہے کیوں کیونکہ ہم وچن کو نہیں پڑھ رہے ہیں جن باتوں کو مارٹن لوتھر نے کہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہیں دو تین باتیں وہ ہی ہم بھول گئے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب پربوئی ایشو نے مندر میں گس کے ان سب کو نکالا تھا ویاپاریوں کو باہر نکالا تھا آپ کو یاد نہیں ہے کیا آپ کو پہلا پترس کا ایک اٹھارہ پد یاد نہیں ہے جہاں پر لکھا ہے کہ ہمارا ادھار وہ ناشمان وستوں سے جیسے سونا چاندی تیادی سے نہیں ہوا ہے پربوئی ایشو کے نشکلنگ پویتر لہو کے دوارہ ہوا ہے سوال یہ اٹھتا ہے جو پربوئی ایشو نے خود سوال کیا تھا جب منشہ کا پتر اپنی مہمہ میں آئے گا تو کیا وہ وشواس پائے گا اس جگت میں آپ ہی بتائیے بائیبل کہتی ہے تمہیں مفت میں ملا ہے مفت میں دو کنگالوں کا اندھوں کا بندھوں کا لاچاروں کا کیا ہوگا اندھکار ہے وچن پر بنے رہیے پربوئی ایشو پر وشواس کر کے آگے بڑھئے ہیں جائے مستی موسیقا